بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو کچھ اس طرح سے رائے گا اگر آپ پریشانے والدہ کا علاج کرانا ہے بہن ونٹی لیٹر پہ ہے بہن کی شادی کرانی ہے بچے کی سکول کی فیز دینی ہے مالک مکان نے گھر سے نکال دیا ہے تو آپ ابھی سوچ رہے ہوں گے ٹینشن میں آپ کے موبائل پہ لکھا آ جائے گا جی فلاں ایزی لون فلاں ادھار یہ لے لیجے فلاں ضرورت کے وقت میں ہم آپ کے کام آ جائیں گے اسمارٹ کے نام سے مطلب ایسے ایسے ناموں سے قرضہ دے رہے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں اب جب لوگ دس دس بارہ بارہ ہزار روپے ان کو نہیں دے پا رہے ہیں کیوں نہیں دے پا رہے ہیں سن لیجے کیا نام ہے بھائی تمہارا فضل بھائی آپ نے کتنے پیسے لیا تھے اپنی والدہ کے علاج کے لیے میں سائنڈ ہوا تھا تو اس وقت تقریباً میں نے مختلف ایک لاکھ چالیس ہزار روپے لیا تھے آج سے کتنے عرصے پہلے تقریباً ڈیڑھ سال پہلے ایک لاکھ چالیس ہزار روپے قرضہ لیا تھا والدہ کے علاج کے لیے ڈیڑھ سال پہلے ڈیڑھ سال میں تمام لوگوں کو مل کے کتنا دے چکے ہو 5 لاکھ روپے دے چکا ہے سنیے ایدھر لاؤ کیمرا ایک لاکھ پچاس ہزار روپے ماں کے علاج کے لیے لیے تھے ایک لاکھ پانچ ہزار روپے دس پرسند لے لو بھائی چودہ ہزار روپے پاندرہ پرسند لے لو بیس پرسند لے لو پچاس پرسند لے لو سو پرسند لے لو تو ڈیڑھ لاکھ کا سو پرسند بنتا ہے سوٹ تین لاکھ روپے لے لو کتنے مانگ رہے ہیں پانچ لاکھ روپے دے چکا ہے اب ظلم سنے کیا ہو رہا ہے اپلیکشن والے کیا کر رہے ہیں ڈیڑھ لاکھ روپے لیے سال کے اندر پانچ لاکھ روپے لے چکے ہیں اور ابھی بھی کتنا کماتے ہو مہینہ 75000 سیلی ہم ان کو کتنا دیا جا رہے ہو چالیس فچاس ہزار پاس دے رہے ہو اس کے بعد کتنا پیسہ کھڑا ہے ابھی بھی 3لاکھ 6000 ٹ 3لاکھ ساٹھ ہزار روپے کھڑا ہے ہر مہینہ Конفادے سے اسے چالیس پچاس آزار روپے دے رہا ہے ایک لاکھ چالیسki ہزار روپے کا اوپر اضافی ساڑھے تین چار لاکھ روپے دے چکا ہے وہ پیسہ ختم نہیں ہو رہاanders دھمکیاں کیسے دے رہے ہیں؟ کیا دھمکی تیار آخری تمہیں؟ وہ مصرمہ کول کرتے ہیں کہ جیسے پیمنٹ ڈیٹ آگئے ہوں میں پاپ پیمنٹ نہیں ہے تو یہ کہتے ہیں کہ وہ مختلف میرے کانٹیکس سے کول کرتے ہیں ان کے پاس کانٹیکس کیسے آئے تمہارے؟ ان کے پاس کانٹیکس آئے تھا ہم کوئی اپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو وہ فون بک کار لیتے ہیں ہماری تصویریں کار لیتے ہیں مراد تمہاری بہن بیٹی ماں کی تصویر اگر ہے سب ان کے پاس آ جاتا ہے کہہتا ہے تمہیں ایسا نہیں کرو گے تو ہم تمہاری تصویریں لیک کر دیں گے اب سمجھنا آگیا آپ لوگوں کے اسلام آباد میں اس شخص نے خودکشی کیوں کی ہے بہت سارے لوگ سوال کر رہے تھے جب میں بولا تھا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا تو لوگ کہتا ہے نہیں بائیس ہزار کے لیے کون خودکشی کر لیتا ہے ارے بھائی جب بائیس ہزار روپے کے لیے وہ تمہاری بہن کے سسرال میں فون کریں گے تمہارے بہنوں ہی پر فون کریں گے اس کے پتہ ہے کس کو فون کیا ہے جس شخص نے ایک لاکھ چالیس ہزار روپے قرضہ لیا تھا اور دس گناہ اوپر دے چکا ہے پیسے اس کے بعد بھی کس کو فون کیا تمہارے میری مینیجر کے پاس کال گئی تھی تم نے ان کے نام ریفرنس میں لکھوایا تھا نہیں میں نے ریفرنس میں نہیں لکھوایا تھا تو ان کے پاس نمبر کیسے آیا وہ میری فون کوپیوں کے پاس میری کوٹیزیشن سب سے زیادہ جن سے جاتی ہے وہ ان کو کال کرتا ہے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس نے ریفرنس میں نمبر نہیں لکھوا ہے تو اس کے ایک منٹی نیشنل کمپنی میں جواب کرتے ہیں اور یہ اپنی مرضی سے ویڈیو بنوارے تھا کہ اور لوگوں کی زندگیاں بچیں اتنا پریشر دیا ہوا ہے کہ ماں کی علاج کے علاوہ اب اس کی ستر ہزار روپے تنخواہ ہے تو پچاس ہزار روپے ہر میں نے لے رہے اور وہ لینے کے بعد بولتے ہیں کہ جو ساڑھے تین لاکھ ہیں وہ تو دینے ہی ہیں تمہیں مزید ابھی یعنی ساڑھے تین لاکھ الگ کھڑے کیے میں ایک لاکھ پچاس ہزار قرضہ لیا تھا وہ پیسہ تو اس سے پانچ گناہ دس گنوں پر لے چکے ہیں تو میرا صرف اتنا سوال ہے ہمارے پاکستان کے جو دارے ہمارے جو اور دیگر ایجنسیز ہیں سر یہ جو پانچ چھے اپلیکیشنیں ہیں یہ کون سا طریقہ ہے جن لوگوں نے اربو کھربو روپے کھالی ہو تو آج بھی پروٹوکولوں میں بھوم رہے یہ پاکستان کی عوام ابھی ماں باپ بہن بیٹی کا علاج کرنے کے لئے پھز جاتی ہیں جو چنگل میں اب پوری زندگی یہ پیسے دیتا رہے گا کیونکہ اس کے پاس اس کے فون کی ساری تصویریں ہیں اس کی فیملی پچچرز ہیں بہن کی شادی کی تصویریں ہیں ماں کی تصویریں ہیں بھائی ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا رہی پیار کر رہی میرا بیٹا ہے ماں کی طبیعت خراب ہے سب تصویریں ان کے پاس ہیں کوئی بچانے والا نہیں ان پاکستانیوں کے اپلیکیشن والوں سے بھائی لوگ خودکوشیاں کر رہے ہیں آپ پھر مدہ کھڑاتے رہیے گا کہ بھائی سازار کے لئے خودکوشی کر لی سنو نا اس آڈیو پیغام جو بھائی سازار کے لئے خودکوشی کر کے گیا ہے وہ اپنی بیوی سے بولا ہے کہ میں تم لوگوں کو صحیح سے پال نہیں سکا کیسے پالے گا جب ان ایجنٹوں کے ہاتھ میں ہوگا وہ کیسے بتائے گے مجھے گھر سے باہر ہلا کے چماٹے مارتے ہیں بھائیس یا ڈیڑھ لاکھ کرزہ لیا ہے تم اس کے اوپر سات لاکھ روپے لے چکے ہو اس کے بعد دھمکیاں دے رہے ہو تو بھائی خدا کے واسطے کو ان پاکستانیوں کو بچا لے یہ میرا پڑوسی ہے اس لئے آپ کے سامنے بیٹھا دیا مر رہے لوگ مسیبتوں میں آگے ان سے کرزہ لے رہے ہیں یہی تو بولتا تھا اپنی ویڈیوز میں کہ یار آٹا تین سو روپے کا دس کلو والا ہو گیا انیس سو کا دیڑھ سو کی ایک لیٹر کوکنگ وائل کی تھیلی آتی تھی چھے سو کی ہو گئی زندہ کیسے ہو یہ کس سے کرزہ لے رہے ہو تو یہ ان دکیتوں سے کرزہ لے رہے ہیں ان مافیاز سے کرزہ لے رہے ہیں ان کے پیچھے بھی بڑے بڑے ادھارے نکلیں گے آپ دیکھئے گا انٹرنیشنل مافیاز نکلائیں گے کس طرح پورے پاکستان کو یہ ارخمال بنایا ہے اگر کوئی بچانے والا ہے ان پاکستانی کو تو اللہ کے واسطے بچالو بھائی اپنا فون نمبر بتاؤ کر تم سے ملنا چاہے کس طرح تم فسے جال میں بتا دے 03018238696 آپ کو کوئی بھی دھمکی دے گا میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کو کوئی قتل کرنے کی دھمکی دے جان سے ماننے کی میرا نمبر دے دے نہ بھائی آپ نے آنکھ کھلو بھائی یہ لوگوں کی اللہ کے واسطے ساتھ دے دیں پاکستانیوں کو جن کے ہاتھ میں اختیار انہیں اپلیکیشن والوں کو پکڑو بھائی 1,4,000,000 کے علاج کے لئے لیا تھے ایک سال پہلے 5,000,000 دے چکا ہے ہر مہینے تنخواہ کا 60,000 دے رہا ہے یہ کون سا کڑزہ ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہا اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں پاکستانیوں کی زندگی بچانے بھائی